امام خمائنی آپ کا مکمل نام سید رو اللہ مصف ال خمائنی ہے آپ سن انیس سو دو عیسوی میں ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے خمین شہر کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ خمائنی مشہور ہو گیا آپ کے والد بھی عالم دین تھے جو آپ کے پیدا ہونے سے چند دن قبل ہی شہید کر دیئے گئے آپ کے والد کا قاتل اس علاقے کا حکمران تھا بچپن سے ہی عالم دین حاصل کرنا شروع کر دیا اور ابتدائی تلیم حاصل کرنے کے بعد مشہور عالم شیخ عبدالکریم خابری عددی کے پاس عراق تلیم حاصل کرنے کے لئے چلے گئے آپ کے استاد شیخ عبدالکریم نے بعد میں کم ہجرت کی اور پھر آپ بھی کم آگئے اور امام خمائنی بھی ان کے ہمراہ تھے امام خمائنی نے بیس سال تک علم فکر اصول فلسفہ عرفان و اخلاق حاصل کیا تاریخ اسلام اور سیاسی موضوعات کے سلسلے میں متعلیہ کیا ذاتی صلاحیت اور دینی امور پر مہارت کی بنا پر بہت جلد دوسروں کو بھی تلیم دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بہت جلد عقلی اور لسانی امور کے استاد کے طور پر پہچانے جانے لگے آیت اللہ پر درجی کہ بعد ان کا شمار شیعوں کے مرجع تقلید میں ہونے لگا مگر جس جانب ان کی توجہ تھی وہ ان کی سیاسی تقاریر تھی جس میں انہوں نے اسلامی معاشرے کو پہلوی بادشاہ کی جانب سے مغرب کی طرف بڑھتے ہوئی کوششوں کی خوب مضمت کی آپ کی تقاریر کابس سہونیوں مطلب یہودیوں جو فلسطین پر کابس تھے اور امریکی ظلم و بربریت کے خلاف شدت اختیار کر چکی تھی فلسطینی تحریک چاہے سنی تحریک ہے مگر آج بھی حماس جیسی تنظیم کو ایران آج بھی کھل کر سپورٹ کرتا ہے اسی تحریکی جلک سن 1963 اور 1964 کی عوامی تحریک میں دیکھا جا سکتا ہے لہٰذا ایران کی سابقہ امریکی شاہی بادشاہی پہلوی حکومت نے پہلے تو آپ کو ترکی اور پھر اراک کی طرف جلا وطن کر دیا تاکہ آپ نجف کے اندر ہی دب کر رہ جائیں آپ کی شخصیت تقریب بین المذہب کے حوالے سے کافی عام ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فک میں اور ان کے مشہور استاد آیت اللہ برودرجی سے اتحاد کے مطلق بہت سے نقاط سیکھے اور فک میں مدراتی تقیہ کے قائل تھے جس کے معنی یہ ہے کہ اہل سنت سے اختلاف سے بچے تاکہ اتحاد قائم ہو اور غیر طاقت مسلمانوں پر غلبہ نہ حاصل کر سکے اس کی ایک اہم چیز آج کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے آپ کے استاد برودرجی نے اتحاد پر زور دیا تو امام خوائنی نے اس کو عملی جمع پہنا کر بھی دکھایا یہاں تک کہ یہ مشہور فتوہ انہی کا ہے کہ شیعہ مسجد بیت الحرام کعبہ میں ہونے والی امامت اہل سنت برادران کے پیچھے ہی ادا کریں مگر آج ہمارے بعض اہل سنت گروہ اپنے ہی اہل سنت کے پیچھے نماز کو حرام جانتے ہیں اور بعض نے دور حاضر میں یہاں تک فتوہ جاری کیا ہے کہ نجدی وہابیوں کے پیچھے حج اور نماز حرام ہے جس کا فائدہ آج غیر مسلم اٹھا رہے ہیں اور امت مزید ٹکڑوں میں بٹ گئی تیرہ سال بعد انقلاب کے شولے پھر بھڑکنے لگے محمد رضا پہلوی بادشاہ نے امام خوائنی کو ایرانی عوام سے مزید دور کرنے کے لیے عراقی حکومت سے مشورہ کیا کہ امام خوائنی کو اپنے بھی ملک سے نکال دیا جائے اور پھر مجبوراً آپ کو پیرس جانا پارا وہاں پیرس کے نو سرسولہ کے قبضے میں ساڑھے تین مہینے قیام کیا اسی دوران تحریک انقلاب کو مزید دنیا تک پہنچایا یہ انقلاب سن 1989 میں آخر کامیاب ہوئی گیا اور پھر کچھ وقت کے بعد ایرانی عوام نے اسلامی حکومت کے طور پر اس تحریک کے عہدداران کو قبول کر لیا اور امام خوائنی اس حکومت کے دس سال کی قیادت کے لیے سامنے آئے اور اسلامی سیاست کے بنیاد پر مبنی روحانیت اور عدل اور بہادری کی عزت کا نظریہ پیش کیا انہوں نے بین الاقوامی سطح پر مشرقی اور مغربی سامراج سے دور فقط اسلامی جمہوریہ کا نعرہ لگایا اور راہ اتحاد کو ہموار کیا امام خوائنی نے مسلمان کے تمام مسائل پر توجہ دی اسی دوران مغرب نے ان کے خلاف سازشوں کے ایجنڈے کو مزید تکویہ دی مسلمان جو کہ زلین حالت میں جو کہ ان کے نزدیک ایک نہایت اہم ترین مسئلہ تھا اس پر بھی امام خوائنی نے خاص توجہ دی ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں پر تمام مسائل کی جڑ ان پر مسلط کردہ زلطوں کی وجہ سے ہے لہذا ایسا کام ضروری ہے جو انہیں پستی اور زلط اور سوائی سے نکال کر عزت کی جانب پہنچائے اس کا عملی جامعہ انہوں نے یہ کیا کہ ایرانی عوام کو وہ اسلام کی جانب لے ہیں کیونکہ اس سے قبل مغرب قوتوں نے کافی طاقت استعمال کی کہ ایران کو مذہبی اور اسلامی چیزوں سے دور رکھا جائے اور ایران کو اسلام سے قبل کی صورتحال میں دوبارہ واپس پہنچا دیا جائے مگر خمائنی صاحب کا پہلا کام یہی تھا کہ وہ ایران کو اسلام کی جانب واپس لے ہیں اور ان کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو بحال کیا جائے تقریب اسلامی کا مسئلہ اس وقت بہت اہم تھا تاکہ انیسویں اور بیسویں صدی کے مسلم شیعہ سنیت تحاد کو ایک کیا جائے اس ضرورت کے لیے ہر کوئی ایک ہی نیا مشورہ اور ترقیب دیتا تھا سید جمالی کی ترقیب کامیاب ہوئی اور انہوں نے تمام مسلم ممالک سربراہان کو بیدار کیا اور دینی علمی مراکز میں بھی تبدیلی قائم کی تاکہ اسلام کو صحیح معنیوں میں تبلیغ کے طور پر عوام تک پہنچایا جائے لہذا اہم اقدامات میں اہم کوشش اور اتحاد امت تھی آپ کی نظر میں سیاست حکومت کے معنی نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا مطلب تاکہ امت اسلام کے امور کی جانب توجہ دے آپ نے فرمایا ہماری سیاست ہماری دیانت ہے جس طرح سیاست میں امت مسلمہ کے امور پر توجہ دی جاتی ہے ویسے ہی دین میں امور مسلمین پر بھی توجہ دینا نہایت ضروری ہے آپ نے دو صاحب زادے مصطفیٰ خمینی اور احمد خمینی چھوڑے آپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے آپ نے تین جون 1999 کو وفات پائی 87 سال کی عمر میں تہران میں مدفن ہوئے دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو امام خمینی پر پسند آئے تو لہٰذا ضرور کمٹ کریں شیئر کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں وسلام